اگلے دن رات آپ نے منہ میں گزاری تو حجاج اکرام اس کے بعد اپنے آپ کو بلکل فارغ سمجھتے ہیں ادھر جا ادھر جا جدہ چلے جاتے ہیں جدہ گھومنے گئے ہیں کوئی نئے شہر بن رہا ہے وہاں چلو وہاں چلے گئے ویزا پورا ہمارے ہے تو لیکن گھومنے نکل گئے یاد رکھیے آپ حج کے لیے گئے ہیں تو اس واسطے سنت عمل اور ہمارا عمل اللہ کیاں قبول ہو جائے اس کی فکر آپ پر سوار رہنی چاہیے اس کی طرف آپ کا دھیان دینا چاہیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے تو اس واسطے آپ منہ کے اندر آئیں وہاں آپ رات کو قیام کریں پہلے زمانے کے اندر اسلام سے پہلے منہ کے اندر یہ عمل کرنے کے بعد منہ کے اندر شعر و شاعری ہوتی تھی بڑے لوگوں کے اپنے پرانے لوگوں کے حق میں قصیدے پڑے جاتے تھے بڑے ناتیہ کلام ہوتے تھے تو قرآن کریم نے بقاعدہ ذکر فرمایا دوسرے پارے کے اندر ذکر فرمایا کہ تم اس وقت اللہ کا ذکر قصر سے کرو تو اس واسطے یہ اللہ کے ذکر کا وقت ہے تاکہ ان کا توڑ ان کا جواب بن جائے ہم وہی گھومنے نکل جائیں ان کا ساتھ ہو جائے گا وہ تو اس واسطے منہ کے اندر آ کر اللہ کا ذکر کریں کلمے کا ورد کریں درو شریف کا احتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت قصر سے کریں استغفار قصر سے کریں عمل کے بعد استغفار کرنا یہ اہم ترین چیز ہوتی ہے نماز پڑھ کر ہم دعا پڑھتے ہیں پھر استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں کوئی برائی تھوڑی کی تھی پھر ہم یہ کر رہے ہیں استغفار کیوں اس واسطے کے اللہ نے توفیق ادا فرمائی تھی ہم حق ادا نہیں کر سکے ہم سے کتاہی ہوئی ہے تو اس واسطے یقیناً اس کے اندر کتاہی کے امکان بہت ہے تو اس واسطے اللہ کی حمد و سنہ تکبیر و تحلیل استغفار کی قصرت کیجئے اگلے دن پھر گیارمی تاریخ ہے میں نے ارز کیا کہ مینہ کے اندر حجاج اکرام اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں تو اس واسطے اس کا احتمام کیجئے وہ مسجد ہے مسجد خیف تو وہاں جا کر آپ نفلے پڑھیں نمازے پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے وہاں جائیے اگلے دن گیارمی تاریخ کو آپ نے گیارمی بارمی اور تیرمی تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے لیکن گیارمی بارمی تیرمی تاریخ کو جو کنکری ماری جاتی ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے زہر کا وقت شروع ہونے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس واسطے زوال کے بعد کنکری ماری جائے گی اور تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جائے گی جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ زوال کے بعد وہاں اپنے ساتھ اکیس کنکرییاں لے کر جو آپ ستر کنکرییاں لے کر آئے تھے اس میں سے اکیس کنکرییاں اپنے ساتھ لے لیں اور پانچ سات اضافی کنکریاں لے کر آ جائیے آج کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو پھر درمیانی کو پھر بڑے کوت کنکری ماری جائے گی مارنے کا طریقہ وہی ہوگا پانچ چھے ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں اور تکبیر کہہ کر آپ کنکری ماریں گے سیدھے ہاتھ سے اس طرح کنکری ماریں کہ وہ حلقے اور دائرے میں گرے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحم رغم للشیطان ورزن للرحمان کہہ کر کنکری ماریں ایک اکر کا کنکری ماریں ہر کنکری پر تکبیر کہیں اکٹھی کنکرییں پھیک دی تو ایک کنکری شمار ہوگی اگر آپ کی کنکری اس حلقے سے باہر گر گئی اس کی جگہ آپ کو دوسری کنکری مارنے ہوگی وہاں سے گری پڑی کنکری آپ نہیں اٹھائیں گے اس واسطے اپنے ساتھ ایک آدھ اضافی کنکری لے کر جائیں گے سات کنکرییں مارنے کے بعد آپ تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر قبلہ رکھ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنہ اور دعا کیجئے یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے چھوٹے شیطان کو کنکری مار کر دعا کرنا مسنون عمل ہے اس کے بعد آپ دعا کیجئے پھر درمیانی شیطان کے پاس آ جائیے اور یہاں آ کر بھی چھ ساتھ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک اکر کنکری ماریں ہر کنکری پر تکبیر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغم لشیطان و رزن لرحمان کے کر کنکری ماریں اور ہر کنکری پر تکبیر کہیں اور اس کے بعد کنکری مار کر آپ ایک طرف کو راستے سے ہٹ کے کھڑے ہو کر قبلے کے طرف مو کر کر اللہ کی حمد و سنہ اور دعا کیجئے یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے اس کے بعد آپ بڑے شیطان کے پاس آ جائیے یہاں آ کر بھی آپ چھ ساتھ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک اکر کنکری ماریں ہر کنکری پر تکبیر کہیں اور اس کے بعد دعا نہیں کرنی آپ نکلتے ہوئے اپنے خیموں میں آ جائیں پھر آپ نے رات وہیں گزارنی ہے دعائے کرنی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے سواصلہ اپنے ساتھ ایک پروگرام لے کر جائے کبھی منہ کندر ہمالا ایک قرآن ختم ہونا چاہیے بھائی ہم وہاں ایک لاکھ مرتبہ دروشری پڑھیں گے ایک لاکھ مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ایک لاکھ مرتبہ استغفاللہ پڑھیں کچھ اپنے ساتھ سوچ کر پلان کر جائیں تاکہ کیا کریں وہاں یہی مسئلہ کرنا کیا ہے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں چلو نکلتے ہیں وہاں چلے گا یہاں چلے گا وقت ضائع ہوتا ہے جبکہ وہ قیمتی وقت ہوتا ہے رات آپ نے منہ میں گزاری اگلے دن بارمی تاریخ ہے تو بارمی تاریخ کو بھی کنکری زوال کے بعد ماری جاتی ہے جیسے کہ گیارمی تاریخ کو ماری گئی تھی اس کے بعد آپ اسی طرح ماریں گے اپنے ساتھ کنکرییں لے کر آجائیے اکیس کنکرییں دو چار اضافی لے کر آئیں اور سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہاں ایک ایک کر کر کنکری ماریں ہر کنکری پر تکبیر کے ہیں اس کے بعد دعا کریں پھر درمیانی شیطان کے پاس آ کر وہاں بھی ایک ایک کر کر کنکری ماریں ہر کنکری پر تکبیر یہ بڑے شیطان کے پاس یہاں آ کر آپ ایک ایک کر کر کنکری ماریں اور پھر اس کے بعد دعا آپ نے نہیں کرنی یہ آپ کا بارمی تاریخ کو کنکری مارنے کا طریقہ ہوگا یہ آپ نے کنکری مار لی اب آپ کو اختیار ہے یہ اختیار ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے منہ سے نکل کر مکہ آ جائیں قرآن قریب نے دونوں کو بیان فرمایا کہ جو پہلے آجاد وہ بھی ٹھیک جو بعد میں آتا ہے وہ بھی ٹھیک لیکن آپ نے تیرمی تاریخ کو بھی کنکری ماری تھی تو اس واسطے تیرمی تاریخ کی کنکری مارنا افضل ہے لیکن قرآن قریب نے دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا ہے کہ بارمی تاریخ کو کنکری مار کر کوئی نکل آتا ہے مکہ آ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ تیرمی کو مارتا ہے تو بھی ٹھیک ہے دونوں کو بیان فرمایا ہے تو اس واسطے معمول اب یہی ہے کہ لوگ بارمی تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے تو بھی اس کی اجازت کرہت کے ساتھ لیکن اگر خدا نہ خواستہ صبح صادق ہو گئی تو ایسی صورت میں تیرمی تاریخ کی کنکری مارنا بھی ضروری ہوگا تیرمی تاریخ کی کنکری واجب ہو جائے گی اگر صبح صادق ہو گئی لیکن آج کل معمول یہی ہے کہ وہ عام طور پر سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اللہ کسی کو توفیق دے تو تیرمی تاریخ کی کنکری اگر مارتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد ماری جاتی ہے اور اسی طرح ماری جاتی ہے سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو پھر اس درمیانی کو پھر اس دعا کرنی ہے دونوں کے بعد پھر بڑے شیطان کو کنکری مار کر ماہ سے نکل کر آنا ہے اس کے بعد دعا نہیں کرنی لیکن آج کل معمول یہ ہے کہ بارمی تاریخ کو کنکری مار کر اب وہ آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ اب آپ آگئی ہے مکہ مکرمہ جب تک آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں ہے آپ کا قیام بس کریں کچھ حصہ باقی ہے انشاءاللہ ہمارے ہاں نماز ایک بچ کر پانچ منٹ پر تو انشاءاللہ باقی ہے حصہ انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے کا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات بھی ہو جائیں گے تو اس وقت نماز کی تیاری فرما لیجئے لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو تیرہ کی بھی رمی کرنی چاہیے البتہ اس میں صرف اتنا ہے اصل وقت تو اس کا زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے جب تک آپ کا مکہ میں قیام ہے کسرس سے نفلی تواف کیجئے اور نفلی عمرے کیجئے نفلی عمرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد عائشہ جو حدود حرم سے سب سے قریبی جگہ ہے وہاں تنعیم اس کا نام اصل ہے آج کل اس کو مسجد عائشہ کے نام سے اور چھوٹے عمرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو حدیث کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں اس کا نام ہے تنعیم تو وہاں سے عمرے کا آپ احرام بنیں دیکھئے عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے حرم میں ہوتا ہے اور حج میدانِ عرفات میں ہوتا جو باہر ہے اس واسطے حج کا احرام حرم سے بنتا ہے عمرہ چونکہ حرم میں ہوتا ہے تو اس کا احرام حرم سے باہر سے بنتا ہے تو اس واسطے حرم سے باہر جو جگہ ہے سب سے قریب وہ تنعیم ہے مسجد عائشہ جس کو چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے وہاں سے آپ جا کر احرام بن لیے یا دوسرا مقام ہے جعرانہ جو نومیل کے فاصلے پر ہے جس کو بڑے عمرے سے تعبیر کرتے ہیں جو طائف کے راستے کے اندر ہے تو وہاں نومیل کے فاصلے پر ہے وہاں سے اس کو وہاں آج کل بڑا عمرے سے تعبیر کرتے ہیں گویا کہ حدود حرم سے باہر نکلنے کا طائف کی طرف کا راستہ جو ہے وہ جعرانہ ہے نومیل کے فاصلے پر بہرحال آپ مکہ مکرمہ میں جب تک ہیں تو نفلی عمرے کیجئے نفلی تواف کیجئے عمرے کے لیے آپ قریبی مقام مسجد عائشہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ باتیں کریں گے تو اس واسے تھوڑی میں نے وضاحت کر دی یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے باقاعدہ حکم دیا گیا تھا حبد الرحمن ابن عبی بکر کو اپنی بہن حضرت عائشہ کو لے جاؤ اور وہاں سے احرام بنوا کر ان کا عمرہ کرواؤ اور میں فلان جگہ پر انتظار کر رہا ہوں فٹا فٹ وہاں پہنچو تو اس مقام پر آپ نے باقاعدہ حکم انشاد فرمائے یہاں سے عمرے کا احرام باندھو ورنہ ظاہر ہے کہ ادائیگی اگر نہ ہوتی تو یہاں کا حکم توڑی دیا جاتا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام بنوا ہو تو اس واسطے یہاں حکمان احرام عمرہ کی اجازت بلکہ حکم ہے تو یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں اور عمرے کا احرام بننے کا وہی طریقہ ہوگا جہاں سے آپ نے سیکھا ہے یہاں سے جس طرح باندھ کر جائیں گے اپنے ساتھ چادرے لے جائیے اور وہاں بڑے ما شاء اللہ وہ نہ ہنے دھونے کا انتظام ہے اسل وغیرہ کر کے چادرے باندھ کر مزید عائشہ میں دو رکھاتیں آپ پڑھیں اور اس کے بعد نیت کر لیں عمرے کی اور نیت کرنے کے بعد اب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کا عمرے کا احرام بن جائے گا اور آ کر آپ وہی تین کام آپ نے کرنے ہیں بیت اللہ کا تواف صفہ مروع کی سعی اور پھر اس کے بعد سر کے بال مرنوانے ہیں تو یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا تو دو چار عمرے بھی کیجئے ہج کے بعد آپ دو چار عمرے بھی کیجئے اور اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اپنے مرہومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ عمرہ جو ہے اپنے عزیز و اقارب زندہ ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے ایک عمرہ کر کے سب کے لیے عیسال سواب بھی کیا جا سکتا ہے سواب میں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے آپ نے ایک عمرہ کیا اور دعا کر لی ہے اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے تو اس طرح آپ نفلی عمرے بھی کیجئے لیکن کسرہ سے تواف کیجئے اور تواف سادہ ہی طریقے سے ہوگا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہوں گے لیکن سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی اور پھر اسی طرح استقبال و استلام اور ساتھ چکر لگا کر وہی تین کام آپ نے کرنے ہوں گے تو یہ آپ کا ایک تواف نفلی ہو جائے گا کوشش کیجئے آپ ہر نماز کے بعد کریں بیت اللہ کا ثواف کرتا ہے ہر قدم پر اس کے قبیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں ہر قدم پر قبیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں تو اس واسطے آپ اوپر ثواف کر رہے ہیں بڑے قبیرہ گناہ ماف ہونے کے ایک بہترین ذریعہ ہے تو اس واسطے کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفلی ثواف کریں جب تک آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں ہے تو یہ آپ کا عمل رہے اور جب آپ کو اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے تھے تو اب آپ کو وطن واپس ہونا ہوگا اور اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے تھے تو اس کے بعد اب آپ کو وہاں سے مدینہ طیبہ آنا ہوگا جس دن آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے جس دن چھوڑنا ہے تو اس دن آپ ایک تواف کریں گے جس کو توافِ ویدہ کہا جاتا ہے توافِ ویدہ جس کا طریقہ وہ عام نفلی تواف کے طرح ہے صرف نیت کا فرق ہے نیت کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے یعنی اس کے اندر احرام بھی نہیں ہوتا اس کے اندر پہلے تین چکروں میں رمل پہلوانوں کے طرح بھی نہیں چلا جاتا اس کے بعد صفہ مروہ کی صحیح بھی نہیں ہوتی بلکہ بس وہاں آپ آ کر حجرِ اسود والے کونے کے پاس یہاں اس کونے کو اپنی دائیں جانی میں رکھیں اور نیت کر لیں نیت یہ کریں کہ میں توافِ ویدہ کے ساتھ چکر لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ بالکلوسی کے سیدھ میں آ جائیں حضرِ اسود کی استقبال و استلام کریں ساتھ چکر لگائیں ہر چکر کے اندر حجرِ اسود کا استلام کریں موقع ملے اس کو چومیں ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومیں رکنِ یمانی جو اس سے پہلے والا کونہ ہے اس کو ہاتھ لگائیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ چکر جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ وہی تین زمنی کام کریں ملتظم پر دعا آج آپ خوب چمٹ کر دعا کریں اسی طرح اس کے بعد دوسرا کام آپ نے مقامِ ابراہیم پر دو رکاتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھیں اس کے بعد آپ زمزم پیئیں اور بیت اللہ پر آخری نگہ ڈالیں اور دعا یہ کریں اے اللہ اس سفر کو آخری سفر نہ بنا بار بار یہاں کی حاضری کی توفیق اطاف فرما اس حسرت اور دعا کے ساتھ آپ روانہ ہو جائیں گے اس طرح اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے تھے تو مکہ مکر مہاں سے گھر واپسی ہوگی وطن واپسی ہوگی لیکن اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے تو اب آپ مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوں گے لیکن یاد رکھیں یہ تواف ویدہ یہ واجب ہے بہار سے جانے والوں کے لئے یہ تواف ویدہ واجب ہوتا ہے البتہ اگر اس دوران کوئی خاتون معذور ہو گئی ہے تو اس معذوری کی وجہ سے تواف ویدہ اس سے ساقت ہو جائے گا اس سے معاف ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو گیا خدا نخواستہ کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑ سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی تواف ویدہ اس سے ساقت ہو جاتا ہے یہ تواف ویدہ کا حکم واجب ہے لیکن معذوری کی وجہ سے یہ معاف ہو جاتا ہے لیکن ایک تواف زیارت وہ کسی حال میں معاف نہیں ہوتا وہ ضروری ہے اور وہاں اگر کوئی شخص تواف ویدہ تواف زیارت چھوڑ کر آئے گا تو ایسی صورت کے اندر میاں بیوی اس وقت تک ایک دوسری کے لئے حرام رہیں گے جب تک تواف زیارت نہ کر لیں تو ایس واسطے اگر خدا نہ خاص تک کسی خاتون کو معذوری کا ایام شروع ہو گئے ہیں اور تواف زیارت کا زمانہ ہے اور پھر اس کے فوراں بعد واپسی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ٹکٹیں کینسل کروائے اور تواف زیارت کر کر آئے اگر تواف زیارت چھوڑ کر آئے گی تو ایسی صورت کے اندر میاں بیوی ایک دوسری کے لئے اس وقت تک حرام رہیں گے تب تک تواف زیارت نہ کر لیں لیکن اگر پھر بھی انہوں نے صحبت کی ہے تو ہر صحبت کے بدلے میں ایک دھنبہ ایک بکرہ زبا کرنا لازم ہوگا اور اللہ کا عذاب وہ الگ ہوگا تو اس واسطے تواف زیارت کسی حال میں چھوڑ کر نہیں آنا تو تواف زیارت عورت کو لازمی کرنا ہے مرد کو بھی لازمی کرنا ہے البتہ یہ یاد رکھیے یہ تواف زیارت دسمی تاریخ کو ہوتا ہے اگر دسمی کو نہ کر سکے تو گیارویں کو کرنا ہوگا اگر گیارویں کو نہ کر سکے تو بارویں کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کو کر لیں لیکن اگر کسی نے بارویں تاریخ کے اندر سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہے تو ایسی سورج کے اندر اس تاخیر کی وجہ سے ایک دم دینا واجب ہو جائے گا لیکن اگر کوئی خاتن معذور ہو گئی ہے اور معذوری کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو کوئی دم اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا یہ تواف زیارت کی اہمیت اچھی طرح زہن نشین فرما لیں بہرحال آپ نے تواف ویدہ جب فرما لیا تو اس کے بعد آپ مہا سے مدینہ طیبہ کے لیے آئیں گے اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں آئے تھے اگر حج سے پہلے آپ مدینہ طیبہ ہو کر آ چکے ہیں تو اب وطن واپسی ہوگی بہرحال مدینہ طیبہ جانے کے عادب اگر کوئی شخص حج سے پہلے مدینہ طیبہ جا رہا ہے یا حج کے بعد مدینہ طیبہ جا رہا ہے دونوں کے لیے آداب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے لیے کوئی احرام نہیں باندھا جاتا مدینہ طیبہ کے لیے کوئی احرام نہیں باندھا جاتا البتہ غسل وغیرہ کر کے صاف سترے کپڑے پہنے اچھا ہے سفید لباس پہنے خوشبو لگائیں اور دو نیتیں کریں ایک نیت یہ کریں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دوں گا اور دوسری یہ نیت کریں کہ مسجد نبوی کے اندر جا کر نمازیں پڑھوں گا ان دو نیتوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوں راستے کے اندر کسرت سے درو شریف کا احتمام کریں جو جو مدینہ طیبہ قریب آتا رہے تو محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دل کے اندر وہ موجزن ہوتی رہے خوب بڑھتی رہے جو جو مدینہ قریب آ رہا ہے درو شریف کا ورد کسرت سے آپ کر رہے ہیں سنت پر آپ کی نظر ہے سنت کے مطابق آپ سارے عامل کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچیں گے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قیامگاہ پر اپنا سامان وغیرہ جو بھی کچھ ہو آپ کے پاس ہو اس کو محفوظ فرما لیں اور پھر اپنی حالت کا جائزہ لیں بدن کسیف ہو گیا ہے کپڑے میلے ہیں تو غسل کر لیں دوبارہ ایک دفعہ غسل کر لیں ساف سترے کپڑے پہن لیں اور پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی کے لئے روانہ ہوں راستے کے اندر کسرت سے درو شریف کا احتمام فرمائیں مسجد نبوی کے اندر پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کا اگر آپ کو یہ معلوم ہو باب جبریل تو مسجد نبوی کے اندر باب جبریل سے داخل ہو اور اس کا پورا خیال رکھیں دائیں قدم رکھ کر دعا پڑھ کر مسجد کے اندر داخل ہو یوں تو مسجد نبوی ساری کی ساری اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ ہے لیکن اس کے چند مقامات بڑے اہم مقامات ہیں اس میں ایک مقام ہے روزت الجنہ جس کو عوامی زبان میں ریاض الجنہ کہا جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْزَةٌ مِّنْ غَيَادِ الجنہ کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیانی حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں عبادت کرتا ہے یہاں دعائیں مانگتا ہے اور وہاں جا کر عبادت کیجئے لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیے ہمارے ہاں سے حجاج اکرام جوش و جذبے کے اندر ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور فٹ سے فورا نیت بالی نماز کی اب وہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے مکرو وقت ہے وہ نماز میں لگ گئے تو اس واسطے اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے ہمیں وہاں جوش و جذبات کے اندر کسی سنت کو یہ شریعت کے حکم کو ہرگز پامال نہیں کرنا بلکہ وہاں دیکھیں اگر وہ مکرو وقت نہیں ہے تو نفلے بھی پڑھیں ورنہ وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے درو شریف کا احتمام کیجئے دعائیں مانگئے تو وہ مقام اس کام کے لئے ہے اگر مکرو وقت نہیں ہے نفلے بھی پڑھئے یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر دھکا موکہ دے کر ہرگز یہ کام نہ کریں ایک بات جو خاص طور پر وہاں دیکھنے ہی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں روزت الجنہ میں جانے کے لئے لوگ لینگ لگا لیتے ہیں وہ پردے بندے ہوئے ہوتے ہیں انتظار سارے کھڑے ہوئے کیونکہ وہ گھڑے کا پردہ سارے بھاگیں گے اب وہ ایپ ایپ ہے تو اس کے چکر میں جائیں گے لیکن باقی مسجد نبوی تو اس کی عظمت دماغ سے بلکل اوچھل ہو جاتی ہے حالانکہ مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے وہ تو مسجد نبوی ہے تو اس واسطے روزت الجنہ کی وجہ سے مسجد نبوی کا احترام پامال نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ کوئی بیدبی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے مسجد کو اب مسجد ہی سمجھیں اور مسجد نبوی ہے اس کی تو اہمیت خوب ہونی چاہیے اور پھر خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہتشریف فرمائیں تو اس واسطے کوئی ہرگز ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مسجد کی کوئی بیدبی بے حرمتی ہمارے عمل سے ظاہر ہو تو اگر موقع ملتا ہے تو روزت الجنہ کے اندر آپ جائیے وہاں دعائیں مانگئے نفلیں پڑھئے دروشریف پڑھئے اسی طرح مسجد نبوی کے اندر چند ستون ہیں ایک ستون جبریل ہے استوانہ جبریل استوانہ عائشہ استوانہ ابو البابا استوانہ حنانہ یہ مختلف ستونیں اس کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کر آدمی نفلیں پڑھتا ہے دعائے مانگتا ہے خاص طور پر استوانہ ابو البابا کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہاں استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے استوانہ حنانہ ہے ایک وہ خجور کا تنہ گڑا ہوا تھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خجور کا تنہ گڑا ہوا تھا تو آپ اس پر دست مبارک رکھ کر ایک طرف بلال کھڑے ہوتے ایک طرف اس تنے کو پر ہاتھ رکھ کر آپ بیان فرماتے ہیں لیکن پھر ممبر نبوی بن گیا تو وہ ستون وہ تنہ کٹوا کا نیچے پھیک دیا تو وہ روتا تھا اس کے نظر رونے کی آواز آتی تھی تو وہ روتا تھا تو وہاں ایک ستون بنا دیا ہے اس دعائے حنانہ ہے تو گویا کہ وہاں تو اس کا رونہ بھی مقبول ہو گیا تو اس واسطے وہ رونے کی جگہ ہے وہاں جائے آدمی نفلیں پڑے دعائیں مانگے اسی طرح مسید نبوی کے اندر ایک چبوترہ ہے صفہ جی سے کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر کے ساتھ ملا ہوا ہے جو دینی سب سے پہلی درستگاہ ہے سب سے پہلے معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب سے پہلے یہاں کے پڑھنے والے علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام ہیں تو اس چبوترے پر آپ بیٹھئے وہاں جاکر نفلیں پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ ایک قرآن کریم مسجد نبوی کے اندر خصوصاً صفہ پر ختم کروں گا ایک مسجد حرم میں ختم کروں گا ایک منہ میں ختم کروں گا اس طرح اپنا ایک بقاعدہ نظم بنائیں کہ اس کے مطابق آدمی وہاں صفہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی قصر سے تلاوت کریں یہ مسجد نبوی کے چند مقامات میں نے اختصاراً ذکر فرمائے ذکر کر دیئے کہ اس کے اوپر آپ خاص طور پر وہاں اس کا لحاظ رکھیے وہاں عبادتیں کیجئے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ یاد رکھیے مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلا کام وہاں یہ ہے تحیت المسجد پڑھئے اگر مکرو وقت نہیں ہے تحیت المسجد پڑھئے اور اس کے بعد کسی مقام پر آپ جا کر عبادت کیجئے نفلیں پڑھئے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اب روزہ اتھر پر حاضری دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دیجئے جب آپ محراب کی طرف سے نکلیں گے تو بائیں طرف الٹی طرف روزہ اقدس ہے وہاں جائیے یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے روزے پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے گا تو اس کو میں خود سنوں گا تو گویا کہ آپ خود اس کی حاضری کو محسوس فرما رہے ہیں اس کے وہاں آنے کو اور اس کی آواز کو خود سن رہے ہیں تو یہ آپ کا موجزہ ہے ورنہ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ کئی دیواروں کے اندر ہے کئی دیواروں کے اندر ہے لیکن یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے روزے پر آ کر سلام پیش کرے گا تو اس کو میں خود سنوں گا اور جو دور سے درود بھیجے گا تو ایک فرشتہ مقرر ہے تو وہ آ کر کہے گا فلان ابن فلانے آپ کے لئے درود شریف بھیجائے صلی اللہ علیہ وسلم پڑا تو فوراں ایک فرشتہ چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ایک فرشتہ لے کر پہنچ گیا کہ فلان ابن فلانے آپ کے لئے درود بھیجا ہے اور جو وہاں پڑے گا اس کو میں خود محسوس کروں گا تو یہ بات ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے کہ میری حاضری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے ہیں تو اس واسطے وہاں جو سو جذبات میں نہیں بلکہ وہاں پورے آداب کی ریایت کے ساتھ آپ حاضر ہوں آج کے لئے موبائل کی مصیبت ہے کہ لوگ اسی میں لگ جاتے ہیں یاد رکھیے سب وہ لانت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے تو اس واسطے اس کا پورا خیال کیجئے کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم کو کوئی ادنا تکلیف بھی پہنچیں تو اس واسطے جب آپ مہا جائیں گے تو جالیاں ہیں روز اقدس کی اس کے اندر چار ہلکے بنے ہوئیں دائرے بنے ہوئیں تو پہلا جو دائرہ ہے وہ خالی ہے دوسرا دائرہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کی بلکل سیدھ کے اندر ہے اور تیسرا دائرہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اور چہرے کی بلکل سیدھ میں ہے اور چوتھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مواجہہ اور سیدھ کے اندر ہے مدینہ طیبہ کا جو قبلہ ہے وہ جنوب میں ہے ہمارا تو مغرب میں ہے تو مدینہ طیبہ کا قبلہ جنوب میں ہے جنوب کہتے کس کو ہیں اس کو کہتے ہیں یعنی جب سورج کی طرف سورج جہاں سے نکل رہا ہو اس کی طرف مو کرکا کھڑے ہو تو سیدھے ہاتھ پر جنوب ہے الٹے ہاتھ پر شمال ہے تو وہ جنوب میں یوں ہے قبلہ تو اس واسطے وہاں کا قبلہ یوں ہے اور جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو وہ مردے کو قبلے کی طرف مو کرکا لٹایا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد ادھر وہ اس طرح یوں ہے بلا تشبیح یہاں آپ کا چہرہ انور ہے تو بلکل اس کی مقابلے کے اندر وہ سراخ ہے پھر بلکل اس کے بعد یہاں پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہے تو بلکل اس کی سیدھ کے اندر وہ ہے اس کے پیچھے حضرت عمر پھر اس کے بعد وہ چہرہ یوں ہے تو اس انداز سے گویا کہ ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو چہرہ انور کی بلکل سیدھ میں ہے جس کو کہتے ہیں مواجہہ وجہ کہتے ہیں عربی کے اندر چہرے کو اور دو جب چہرے آمنے سامنے ہو جائیں اس کو مواجہہ کہا جاتا ہے گویا کہ بلکل مواجہہ ہے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو اس وقت سے یہ تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہماری حاضری کو بقاعدہ محسوس فرما رہے ہیں وہاں جا کر آپ سب سے پہلے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے عیسیٰ علیہ سواب کیجئے درو شریف پڑھئے بہت جلدی وہ کہتے ہیں کہ سلام پیش کرنے ہے اب سلام کرو جاؤ تو ظاہر ہے کہ سلام کے بعد تو جانا ہی ہوتا ہے بھئی ہم سلام پیش کرنے نہیں آئے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لئے آئے ہوئے ہیں تو حضور کے دربار میں حاضری کا جتنا بھی وقت مل جائے وہ قیمتی ہے تو اس واسطے وہاں حاضری کے لئے ہم حاضر ہوا ہیں کہ ہم وہاں حاضر ہوں تو اس واسطے صرف سلام کرنے کے لئے نہیں بلکہ حاضری کے لئے وہاں جا رہے ہیں تو اس واسطے آپ کے دربار میں جتنا بھی وقت مل جائے ایک نعمت ہے قیمتی اور رحمت ہے تو اس واسطے جب آپ کو کچھ موقع مل جائے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اس کے بعد دروش شریف پڑھئے اس کے بعد سلام پیش کیجئے اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہوں اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہیں اس سے سلام پیش کیجئے اور اس کے بعد قبلے کے طرف منو کر کے اب دعا کیجئے میں نے ارز کیا کہ وہ روزہ اقدس اس انداز سے ہے اور پھر یہاں قبلہ اس طرف ہے آپ یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں آپ نے سلام پیش کیا روزہ اقدس کی طرف موہ پشت آپ کی قبلے کی طرف ہے اب دعا کا نمبر آیا ہے تو دعا چونکہ اللہ سے کرنی ہے تو اس واسطے تو اس طرح آپ مر جائیے آپ کی پشت روزہ کی طرف نہ ہو ترچے کھڑے ہوں اور موہ قبلے کی طرف جتنا ممکن ہو اس طرح کھڑے ہو کر اب دعا کیجئے اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دین کی حفاظت جس طرح حضور نے فرمائی تھی اس کی حفاظت کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما آپ کے جھنڈے تلے ہمارا حساب فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے اندر شفاعت نصیب فرما یہ دعا کیجئے یہ دعا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہٹیں گے تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور اس کی سید کے اندر کھڑے ہو کر یہاں بھی آپ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے ان حضرات کے بڑے احسانات ہیں اس امت کے اوپر کہ آج جو ہم مسلمان ہیں کہ انہی کی وہ قربانیاں انہی کی وہ محنت کے نتیجے کے اندر ہیں تو وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ کوئی کتاب سیرت کی ضرور لے لیجئے گا اس کے اندر سیرت بھی آپ پڑھیں تاکہ ان سے محبت میں اضافہ ہو وہاں کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اس کے بعد سلام پیش کیجئے اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہوں اس سے سلام پیش کیجئے اور جو آپ کو الفاظ یاد ہیں اس سے آپ سلام پیش کیجئے اور اس کے بعد قبلے کے طرف مو کر کے آپ دعا کیجئے اے اللہ ان کی جماعت کے اندر ہمیں شامل فرما ان کے طرح ہمیں ان کی اتبا کی توفیق عطا فرما یہ دعا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہٹیں گے تو چوتھا دائرہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کسید میں یہ مراد نبی ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلال رہو نے دین کو بڑی تقویت عطا فرمائی تھی تو ان کے بڑے احسانات ہیں اس کو ذہن کے اندر مستحضر کرنے کے بعد پھر یہاں کھڑے ہو کر کچھ قرآن کریم کے آپ تلاوت کیجئے اور احسان سواب کیجئے اس کے بعد آپ سلام پیش کیجئے اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہوں اس سے سلام پیش کیجئے تو سلام کے الفاظ جو آپ کو بہتر سے بہتر یاد ہیں اس سے سلام پیش کر کے دعا کیجئے اللہ ان کی اتباہ کی توفیق اتا فرما ان کے جماعت میں ہمیں شامل فرما ان کے ساتھ ہمارا حساب فرما یہ دعا کرنے کے بعد آپ موقع ہو تو واپس آجائیے ورنہ آگے سے گھوم کر مسجد میں آجائیے یہ کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر صلات و سلام پیش کیجئے وہاں اس عمل کے علاوہ کوئی اور عمل تو ہم نے کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے سلام پیش کرنا ہے تو نمازیں پڑھنی ہے سلام پیش کرنا ہے تو اس وقت سے کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کم سے کم تین نمازوں کے بعد فجر کے بعد اثر کے بعد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے بقائدہ شہدت دی لَمَسْتِدُنْ اُسِّسْعَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنْ اَحَقُ أَن تَقُومَ فِي أَن تَقُومَ فِي فَرْمَا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جا کر وہاں نماز پڑھو تو اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے تھے کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر وہاں تشریف لے جاتے تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ یہاں آ کر نماز پڑھو تو دو رکعاتیں ایک عمرے کے برابر عجر و ثواب اس کا ملتا ہے تو کوشش کیجئے وہاں جا کر آپ ایک دفعہ تو کم سے کم ضرور حاضری دیں اسی طرح اور مساجد ہیں مسجد ذلقبلہ تین ہے جس کے اندر دو قبلے کے نشان ہیں اس کو بھی ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے تو وہاں آپ جائیے نوافل پڑھئے دعائیں مانگئے اور اسی طرح مسجد جمعہ ہے مسجد غمامہ ہے اسی طرح مساجد خمسہ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور حاصل ہے تو وہاں حاضری دیئے نفل پڑے دعائیں مانگئے مدینہ طیبہ میں اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ مبارک قبرستان ہے جنت البقی جس کے اندر تقریباً دس ہزار صحابہ ازواجِ متحرات آپ کی صاحبزادیاں بے شمار اولیاء اللہ مدفون ہیں مہا جائیے مہا عصالِ سواب کیجئے کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد چلے گئے جب کھولے اب چلے آئے عصالِ سواب کریں قریب یہ وساطی اسی طرح مدینہ طیبہ میں ایک چھوٹا قبرستان ہے شہدہِ اہد کا اہد کے دامن میں جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح معلمِ مدینہ حضرت مصابی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں صاحبہ مدفون ہے مہا جائیے مہا عصالِ سواب کیجئے عصالِ سواب آپ کہیں بھی جائیں عصالِ سواب سنت کے مطابق کیجئے کوئی عمل شرک کا نہ کیجئے بدعات کا کوئی عمل نہ کیجئے سنت طریقہ ہے قبرستان میں جا کر دعا کرنا دعا کرنا السلام علیکم یا ایوہ القبور یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُونَا وَنَحْنُوا بِالْأَصَر اے اللہ ان کی مغفرت فرما ہماری اور ان کی مغفرت فرما یہ پہلے چلے گئے ہم ان کے پاس آنے والے ہیں یہ دعا ہے تو یہ دعا آدمی کرتا ہے اسی طرح حدیث میں دعا سکھ لائی وہ دعا آدمی کرے اللہم مغفر لہم وَرْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ وَبَرْرِدْ مَسْجَعَاهُمْ اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما ان سے درگزر فرما ان کی قبر کو کشادہ فرما ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما یہ دعا ہے حدیث میں آتا ہے یہ دعا جب آدمی کرتا ہے تو مردے کو اہد پہاڑ سے کہیں زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے تو اس وقت سے دعا یہ اصل طریقہ ہے لیکن پھر کسی کو اللہ تعفیق دے تو کچھ صدقہ دے اور اس کے اندر دعا کرے اللہ اس کا ثواب ان تمام مرحومین کو پہنچا اس کا آدمی یوں دے کر صدقہ کرے اور اس کا ثواب ان کو پہنچا یہ ایسال ہے گوئے ایسال کہتے ہیں پہنچانے کو تو ثواب اس طرح پہنچا ہے اور پھر اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ہے یاسین یاد ہے تو اس کا عجر و ثواب دس قرآن کے برابر ہے اگر کسی کو وہ یاد ہے تو وہ پڑھ کر دعا کر لے اے اللہ اس کا ثواب ان حضرات کو پہنچا اور ہمیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما ان کی معیت میں ہمارا حشر فرما قیامت میں ہمیں ان کے ساتھ اٹھا یہ دعا کریں اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم سور فاتحہ الحق متقاسر قلو اللہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کر لے اے اللہ اس کو پی بارگاہ میں قبل فرما اس کا ثواب ان کو پہنچا ان کے درجات عالی نصیف فرما ان کی معیت میں ان کے ساتھ ہمیں قیامت میں ہمارا حشر فرما دعا ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے لیکن جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ قبر سے مانگ رہا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے چونکہ وہاں اس طرح کا وہاں گمان زیادہ ہوتا ہے تو اس واسطے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں اور جب دعا کریں تو قبلے کی طرف موکہ کا دعا کریں تو یہ طریقہ اختیار کریں جب تک آپ وہاں ہیں تو وہاں مدینہ طیبہ کے اندر خصوصیت سے مسجد نبوی کی نمازوں کا پورا احتمام کریں یاد رکھیے جہاں کہیں بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو اس کا خیال رکھیے کہ ایسے وقت میں جائیے کہ نماز آپ کی مسجد نبوی کی فوت نہیں ہونی چاہیے حدیث میں فرمایا کہ جس نے چالیس نمازیں میری اس مسجد کے اندر جماعت سے ادا کی قیامت کے دن میرے ذمہ ہے اس کی شفاعت تو اس واسطے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی کوئی نماز مسجد نبوی کی فوت نہیں ہونی چاہیے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے حجاج اکرام حج کے بعد بلکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہاں مسجد حرام سے مسجد نبوی سے حیال الصلاح حیال الفلاح کی بکار ہوتی ہے لیکن حدیث وہ خریداری میں مشغول ہوتا ہے اس کو اس بات کی پروہ ہی نہیں ہوتی وہ یہاں بھی اللہ پناہ میں رکھے کہ وہ نماز کا احتمام پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بلکل اللہ پروہ ہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس واسطے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھئے کوئی بھی نماز آپ کی چاہے مکہ مکرمہ میں ہوں تو وہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں کوئی ایسا کہیں بھی زیارت کے لیے جائیں تو ایسے وقت کا انتخاب کیجئے کہ آپ کی نماز حرم کی مسجد حرام کے اندر جماعت سے ہو چونکہ حدیث میں فرمایا کہ مسجد حرام کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر اس کا عجر و ثواب ہے مسجد نبوی کی نہیں پاسکتا اللہ نے یہ موقع اطاف فرمایا ہے اس کی قدر کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے قبل فرمائے جب تک آپ مدینہ طیبہ میں ہیں کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد ورنہ کم سے کم تین نمازوں کے بعد روز اقدس پر حاضری تھیں جس دن آپ کی واپسی ہے اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے تھے تو مکہ مکرمہ واپسی ہوگی اگر حج کے بعد مدینہ طیبہ گئے ہیں تو آپ وطن واپسی ہوگی جس دن آپ کی واپسی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر روز اقدس پر حاضر ہو کر صلات و سلام پیش کیجئے اور آخری نگاہ ڈالیے اور اس دعا کے ساتھ اے اللہ اس سفر کو آخری سفر نہ بنا یہاں کی بار بار حضری کی توفیق اطاف فرما اس حسرت کے ساتھ آپ لوڑ جائیے اللہ تعالیٰ احسان فرمائے قبول فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین یہ آپ کے کوئی سوالات نہیں اس کے جوابات خواہدین ابھی اُدھر نہیں تشریح سکے سلام ابھی امارا جاری ہے جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر قیران کی نیت کر سکتے ہیں دیکھئے قیران کی نیت سب سے بنیادی چیز ہے کہ احرام ہم نے یہاں سے باندھ کر جانا ہے حدود بنی لی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہوتی تو اس واسطے جب آپ یہاں سے جائیں گے اور مکہ مکرمہ جائیں گے تو پھر یہی سے احرام باندھیں گے میقات سے پہلے پہلے احرام باندھیں گے اور میقات ہمارے اس علاقے کا وہ یلم لم중에 یمن کے اندر جب جہاسیں جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا تو اس واسطے یہیں سے احرام باندھ کر جائیں چاہے نیت آپ یلم لم سے پہلے کر لیں اگرچہ وہ اعلان ہوتا ہے وہ عربی میں کرے گا اعلان کچھ پتہ نہیں چلے گا تو اس واسطے پہلے سے احرام بان کر جائیں گے تو اس واسطے جب قیران کا احرام باندیں گے تو یہی سے بان کر جائیں گے البتہ اگر کوئی شخص یہاں سے براہراس مکہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے اگر براہراس یہاں سے مدینہ طیبہ جا رہا ہے براہراس جا رہا ہے اور پھر وہاں سے مکہ جائے گا تو وہاں سے وہ قیران کا احرام باندے تو وہ باند سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی پہلے مکہ مکرمہ گیا اور پھر مدینہ طیبہ گیا اور مدینہ طیبہ سے پھر مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو پھر قرآن کا احرام نہیں باندھے قرآن کا احرام وہ شخص باندھے گا یا تو یہاں سے باندھ کر جائے یا براہ راس مدینہ طیبہ جائے اور پھر وہاں سے اگر وہ قرآن کا احرام باندھے گا تو اس کے لئے اجازت ہے اور قرآن کا احرام وہ شخص باندھے گا جو حج بدل کے لئے نہیں جا رہا تو حج بدل کے لئے اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ حج افراد کا احرام باندے گا وہ حج افراد کا جب احرام باندے گا چاہے براہ راس مدینہ طیبہ جائے یا مکہ مکرمہ جائے احرام اس کا یہی سے باندے گا حج بدل کے لئے جانے والا اس کے لئے احرام اگر براہ راس مدینہ طیبہ جاتا ہے تو بھی احرام باند کر جائے گا اس واسطے کہ حج بدل میں احرام اس شخص کے میقات سے بنتا ہے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے چونکہ وہ اپنے مرہوم کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کا میکات یلملم ہے تو اس کے لئے احرام یہی سے بنتا ہے تو اس وقت سے یہاں سے بان کر جائے گا یہ بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو ٹھیک ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ سوال کر لیجئے گا قربانی کے بعد گوشت کا کیا کریں قربانی کے بعد گوشت آپ کا ہے گوشت آپ لے جائیے آپ استعمال کرتے ہیں وہاں حجاجے کرام استعمال کرتے ہیں اور وہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس وقت سے ورنہ تو آپ کو خریدنا پڑے گا آپ نے ساتھ لے جائیں ہاں اگر وہ قربانی آپ کی دمیں کفارہ ہے دم ہے جو کفارے میں دیا اس کا گوشت فقیر کھائے گا وہ آپ نہیں کھا سکتے لیکن قربانی کا گوشت جو ہے دمیں شکر اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں چنانچہ اس کا گوشت آپ لے جائیں وہاں آپ کی رہائشگاہ پر فریج بھی ہوں گے ڈیفریزن ہوں گے محرک کیا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو میکات اور حدود مکہ بات فرق کیا ہے دیکھئے تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ سمجھیں بیت اللہ پھر اس کے بعد مطاف اس کے بعد مسید حرام اس کے بعد حرم اس کے بعد ہل اس کے بعد میکات اس کے بعد آفاق ہم رہتے ہیں باہر جب باہر سے ہم اندر آئیں گے اس کو کہتے ہیں میکات جو اندر جب آئے وہ ہل کہلاتا ہے ہل کے بعد پھر حرم آتا ہے پھر حرم کے ماز مسید حرام آتی ہے پھر مسید حرام اس کے در مسجد دے حرام بھی آ رہی ہے مطاف بھی آ رہا ہے بیت اللہ بھی آ رہا ہے تو اس واسطے میکات وہ متعین مقام کو کہا جاتا ہے میکات یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ایک ہوتا وقت مقرر ایک ہوتا جگہ مقرر تو یہاں میکات سے مراد ہے جگہ مقرر جس کو جبریل امین علیہ السلام نے بقایتہ نشانزت کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو متعین کیا گیا تھا یہ یہ میکاتیں تو چنانچہ آپ نے پھر بیان فرمایا کہ پھر دیکھو فلانس علاقے سے جو آئے گا اس کا میکات یہ ہے فلانس علاقے سے آئے گا اس کے لئے میکات یہ ہے اس کو میکات کیا تھا چھوہ لوگ یہاں سے مدینہ جائیں گے وہ احرام پر بان رہے ہیں یہاں سے میں نے ارز کر دیا کہ جو مدینہ طیبہ یہاں سے جائیں براہ راز جا رہے ہیں اور وہ حج بدل نہیں کر رہے تو ایسی صورت میں مدینہ طیبہ سے احرام بان لے اب وہاں سے وہ احرام تمتو کا بھی بان سکتے ہیں یعنی عمرے کا احرام بان لے یہ بھی کر سکتے ہیں قرآن کا بان لے یہ بھی کر سکتے ہیں وہ صرف افراد کا بان لے یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی حج بدل کے لئے جا رہا ہے تو وہ یہاں سے بان کر جائے کیا حرام شریف مسجد نبوی اور عرفات میں قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں بھئی یہ قضاء عمری کا جو آج کل ایک رواج پڑ گیا ہے یہ قضاء عمری کا مطلب کیا ہوتا ہے قضاء عمری کا مطلب ہم تو بس نمازی میں پڑتے تھے اب وہ ہم ساری عمر کی نمازیں پڑھ رہا ہے بھئی اپنے ہم تو نماز حمد اللہ پڑتے ہیں تو قضاء کس جس کی ہاں ہماری کوئی چھوٹ گئی ہے نماز تو اس کو تو آج ہی پورا کرنا چاہیے نا اس کو تو آج ہی پورا کرنا چاہیے تس واستے اپنے پاس لکھ لینا چاہیے کہ بھئی اس زمانے تک میں بارہ سال پر میرے اوپر نماز فرض ہوئی تھی لیکن میں دو تین سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد میرے نماز پڑھنا شروع گی میں اپنے پاس لکھ لیا تین سال کی نمازیں میں عدا کر رہا ہوں پھر اپنے نمازوں کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور اس کو کاٹھتا رہے اس کو کاٹھتا رہے اور جب اتنی نمازیں ہو جائیں کہ جتنی میری قضا ہوئی تھی پس ختم ہو گئی تو قضا عمری یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ہماری کوتاہی کے ازالے کا ایک راستہ ہے تو وہ کوتاہی کوتاہی کا ازالے کا راستہ ہے کوئی یہ عبادت نہیں ہے بلکہ ہم مجرم ہیں تو ہم اپنی کوتاہی کو دور کر رہے ہیں تو اس واسطے اگر کوئی اپنی نمازیں چھوٹی بھی حرم میں پڑھا ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن وہاں ایک نماز عدا ایک ہی ہوگی عجر چاہے زیادہ ہوگا ایک ہوتی ہے کسی چیز کی قوت ایک ہوتی ہے اس کی تعداد تو ایک خجور کی تعداد ایک خجور کی ایک روٹی کے برابر طاقت ہے لیکن پیٹ نہیں بڑھتا اس سے پیٹ تھوڑی بڑھتا ہے خجور سے کہ تو طاقت ایک روٹی کی ہے پیٹ بھلا نہیں اس سے معلوم چلتا ہے کہ اس کے نماز قوت تو ہے لیکن پیٹ تھوڑی بھرے گا تو اس واسطے نماز مہاں طاقت اس کی بڑھ رہی ہے لیکن وہ ہوگی چاری رکھت ہوگی دو ہی رکھت تو اس واسطے آپ نے فجر کی دو رکھتیں قضا کی ہیں تو دو ہی ہوگی یعنی کہ ایک لاکھ ہو گئی چلو ایسا نہیں ہوگا عجر ملے گا کیا آٹھ اور نو زلحجہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں حاجی وہاں روزہ نہ رکھے اس واسطے کے وہ اس وقت جس کام کے لیے گیا ہے اس کے اندر خلل باقی ہوتا ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہوتا ہے اس سے پہلے روزہ رکھ سکتا ہے میرے پیر فلیٹ ہے فرش پرنگے پیر نہیں چل سکتی ڈاکٹر نے مقصود جوتے بنائے ہیں تو ان کا کیا حکومت میں دیکھئے اگر وہ جوتے ساف پاگ ہیں اور اس سے کسی کو نقصان نہ ہو تو پہل سکتی ہیں خواتین دجوتے پہل سکتی ہیں کیا مصدفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز خصر پڑھیں گے دیکھئے مصدفہ میں جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ مغرب کی اور عشاء کی پڑھی جائے گی تو مغرب کی نماز اس کے اندر قصر ہو یا حاضر کی نماز ہو مسافر کی ہو یا مقین کی ہو وہ تریمی رکعتیں ہوتی ہیں اگر قصر ہوتی ہے تو چار رکعت پر والی نماز میں ہوتی ہے تو چار والی جو رکاتیں والی نمازیں اس میں دو ہو جاتی ہیں تو یاد رکھئے کہ مقیم اور مسافر کا وہاں حکم الگ الگ ہوتا ہے اور ہر شخص کی کیفیات الگ الگ ہے اگر کسی شخص کو مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے حج کے دوران حج کے بعد ملا کر پندرہ دن مل گئے حج سے پہلے حج کے ایام حج کے بعد مسلسل اس کو اگر پندرہ دن مل گئے تو ایسی صورت کے در وہ مقیم ہو گیا وہ مقیم ہو گیا پوری نماز پڑھے گا لیکن اگر اس کو اتنے دن نہیں مل رہے تو وہ مسافر ہے تو ایسی صورت کے در جب مسافر ہوتا ہے تو کسی مقیم کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے تو پوری پڑھتا ہے اپنی نماز پڑھے گا تو وہ چار والی دو پڑھے گا تو مسافر ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دو ہی پڑھیں گے مسافر داخل ہونے کے بعد قابل پر پیجنیزر پڑھنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہوا تو پہلے نماز آدھا کی جائے گی یا عمر آدھا کرنے کے بعد بھائی آپ جب وہاں جائیں تو آپ اس کی کوشش کیجئے کہ آپ ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جو نماز ہے تو پھر آپ پیچھے ہی نماز پڑھیں مطاف میں نہ ہے فوراں بلکہ آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں براہ رہاست آپ کی نگاہ بیت اللہ پر نہ پڑھیں اگر پڑھ رہی ہے تو پھر آپ دعا کر لیں وہ آدھے منٹ کی کر لیں لیکن کر لیں دعا کر لیں خواتین ایام کو روکنے کے لئے گولی کھا سکتی ہیں ایام کو روکنے کے لئے گولی کھانے کی اجازت شرعن ہے لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں بعض مرتبہ وہ گولی استعمال کر لیتی ہیں بجائے روکنے کو پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں اس وقت سے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بھی استعمال کر سکتی ہیں شرعن اس میں کوئی قباہت نہیں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں حج کی قربانی ہوتی ہے تو یہاں قربانی کرنا بھی ضروری ہے حج کی قربانی آپ وہی کریں گے یہاں جو مالی قربانی ہوتی ہے تو مال کی قربانی تو یہاں بھی ہو سکتی ہے بس اس کا خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں قربانی ہو کہ یہاں بھی قربانی کے دن ہوں وہاں بھی قربانی کے دن ہوں وہاں مثلاً دس ہے یہاں نو ہے تو اس وقت یہاں نہیں ہوگی اور وہاں تیرہ ہے یہاں بارہ ہے اس وقت نہیں ہوگی تو اس کا خیال رکھیں کہ ان دنوں میں ہونی چاہیے کہ یہاں اور وہاں عید کے دن ہوں خواتین اپنے مخصوص احیام میں یہاں سے احرام بان کر نیت کر کے روانہ ہو گئیں تو اب وہاں پاپ ہونے کے بعد دوبارہ نیت کریں گی یا وہی نیاز کافی ہے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جائے اور وہ عمرے کا احرام ان کا بندہ رہے گا جب تک پاک نہ ہو تو اپنی قیامگاہ پر رہے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنی مسجد میں نہیں جانا تواف نہیں کرنا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی یہ چار کام نہیں کرنے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا یہ پانچ کام ان کو نہیں کرنے ہیں نماز نہیں پڑھنی تواف نہیں کرنا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی قرآن کریم کا ہاتھ نہیں لگانا مسجد میں نہیں جانا بس یہ کام ان کو نہیں کرنے باقی وہاں سکر اذکار کریں تلبیہ پڑھیں دروشی پڑھیں دعائیں مانگیں سب کچھ وہ کر سکتی ہیں پاک ہونے کے بعد اب دوبارہ نیت کرنے کے ان کو ضرورت نہیں ان کی یہی نیت ہے دوبارہ نیت ہرگز نہ کریں یہ احرام پر احرام باننا لازم آ جائے گا جس کی وجہ سے مسئلہ اور بگڑ جائے گا اور پھر ایک دم بھی بعض صورتوں میں آ جاتا ہے تو اس واسطے وہی نیت جو یہاں سے آپ نے احرام کی کی تھی وہی احرام برقرار ہے اگر خواتین اور ضعیر شام یا رات کو کنکری ماریں تو پھر احرام پر کھولیں گے کیونکہ دستاری کی ترقیبہ کام میں کنکریوں پہلے کام ہیں اور اگر وہی شام کو ماریں گے تو بقیہ دو کام کب کریں گے دیکھئے اگر رات کو کنکری ماری ہے تو ایسی صورت کے اندر اب ان کی قربانی اگلے دن ہوگی اور اگلے دن قربانی کے بعد سر کے بال کٹائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد احرام کھولے گا احرام کی پابندی پھر ختم ہوگی اس سے پہلے احرام کی پابندی اب برقرار رہیں گی تو اس واسطے ترطیب یہی رکھیں گے بس تاخیر تھوڑی سی عمل کے اندر ہو رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ناپاکی یہ حالت میں مسجد نبی میں کہاں تک جا سکتے ہیں دیکھئے جو مسجد کی حدود ہے اس کے اندر نہیں جائیں گے ایک مسجد کے محراب کی طرف سے ایک فرش اضافی بنا ہوا ہے وہ مسجد سے باہر ہے تو لیکن پھر بھی تحقیق کر لینی چاہیے کون سا حصہ مسجد کا ہے کون سا حصہ مسجد کا نہیں ہے تو وہاں معلومات رکھنے والے حضرات بتا سکتے ہیں تو اس واسطے بہرحال وہ آگے کے حصہ جو محراب کی جانب کا ہے وہ یقیناً مسجد سے بہاری ہوگا اس واسطے کے محراب پیچھے اور وہ آگے کا حصہ ہے تو اس واسطے معلومات کر کے پھر اتمنان کر کے کہ مسجد کی حدود نہیں ہے تو وہاں تک جائیں بس اس کے علاوہ نہ جائیں وہاں پر اکثر نماز کے بعد نماز جنازہ آدھا ہوتی ہے خواتین کے لئے اس کے لئے کیا حکم بھئی دیکھئے یہ کام مردوں کے ہیں تو بس وہاں اپنی بیٹھی رہے اور ذکر میں مشغول رہے اس واسطے کے نماز مرد مسجد میں کس طرح پڑھتے ہیں یعنی کہ انستقل طریقہ ہوتا ہے تو اس واسطے نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہے لیکن اگر کسی نے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ رکھا ہے تو شامل ہو سکتی ہے لیکن یہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا عورتوں کا پسندیدہ نہیں ہے حدیث میں تو عورتوں کو نماز جنازہ سے دور کر دیا گیا تھا اس کا ذکر آتا ہے تو اس واسطے پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی وہی ہے اور اس کو طریقہ بھی آتا ہے تو شامل ہو جائے تو گنجائش ہے اگر کسی شخص نے اپنا نام لے کر روزے پر سلام عرض کرنے کا کہا ہو اور اس شخص کا نام بھول جائے تو کیا کیا جائے دیکھئے اگر وہاں روزے اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکم السلام علیکہ یا رسول اللہ من طلحہ مثلا من سیدھن مثلا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں من فلان فلان کی طرف سے تو یوں سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اور نیت یہ کر لیں جن جن حضرات نے سلام کے لئے کہا تھا ان کی طرف سے میں سلام عرض کر رہا ہوں احرام سے پہلے بالوں میں میندی لگا سکتے ہیں جی احرام سے پہلے میندی لگائی جا سکتے ہیں حج کے دوران محرم کا انتقال ہو جائے تو عورت حج کے بارے میں کیا کرے اچھے اچھے سوالات ہونے چاہیے جی کیا ہم حج والے قربانی پاکستان میں اسی ٹائم کر سکتے ہیں حج کی قربانی میں نے ارز کیا کہ وہ تو حدود حرم میں کرنی ہے آپ نے مال کی قربانی پاکستان میں ہوگی حج کی قربانی حدود حرم میں اسی طرح کفارے کی قربانی بھی حدود حرم میں ہے صدقہ جو دیا جاتا ہے افضل وہیں ہیں یہاں بھی دیا جا سکتا ہے لیکن حج کی قربانی تو وہیں کرنی ہے ہم ایک گھر کے چھے افراد حج کے سفر کے لئے جا رہے ہیں تو اون کی قربانی کر سکتے ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہوگی چھے افراد جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک یعنی ساتھوں حصہ ہے کم سے کم ساتھوں حصہ ہے کوئی زیادہ لے سکتا ہے تو زیادہ بھی لے سکتا ہے دریس واسطے چھے افراد ہیں اور وہ کوئی ایک زیادہ لے لے حصہ تو کوئی حرج نہیں عمرہ شروع کرتے ہیں عورتیں کس طرح نیت کریں کانت وقت ہاتھ اٹھائیں یا نہیں عورتوں کو نماز میں جتنے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اتنا ہاتھ اٹھائیں عورت کو نماز میں سطر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور جتنی سطر کی چیزیں ہیں اس کے اوپر سطر ہی ہونا چاہیے اس واضح سے ہاتھ اٹھاتے ہو وقت کندے تکات اٹھائیں بس میں نے حج ادا کرنی ہے والد صاحب کی طرف سے حج بل کر رہا ہوں جو مرہوم ہیں میں قربانی اپنی طرف سے کروں یا والد صاحب کی طرف سے حج بل اگر شرعی ہے تو ایسی صورت میں حج افراد کریں اور حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی لیکن اگر وہ حج بدل شرعی نہیں ہے نفلی کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو تینی طرح کے احرام باننے کی اجازت ہے حج افراد کا احرام باننے تو پھر اس میں قربانی نہیں ہوگی تمتو یا قیران کا بان رہے ہیں تو پھر قربانی کریں گے پھر آپ اس کو کرنی ہوگی پھر انہی کی طرف سے ہوگی جن کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں حج تواف ویدہ اور تواف زیالت ایک ہی نیت سے ہو سکتا ہے دونوں کی نیت الگ الگ ہوگی مجبوری کے اندر ایک دوسرے کے قائم مقام شرعاً بنایا جاتا ہے تو اس واسطے یہ سوال یوں نہ کریں بلکہ یہ سوال یوں ہوگا کہ تواف زیارت وہ نیت مستقل ہے تواف ویدہ کی نیت مستقل ہے لیکن بعض مرتبہ اس میں اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں تواف ویدہ کو تواف زیارت کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے اسالتاً اصلاً نیت دونوں کی الگ الگ ہو اور نیت میں نے ارز کیا ضروری ہے کیا مریض پیمپر پینکر مجبوراً عمر ادا کر سکتے ہیں بھئی اگر خدا نہ خواستو کہ معذور ہے معذور شرعی ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے معذور شرعی کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے معذور شرعی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو عذر ایسا ہے پیشاپ کے قطروں کا یا ری کے خارج ہونے کا ایسا مرض ہے کہ اس کو پورے وقت میں چار رکت نماز صحیح ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا مثلاً اصر سے مغرب پورا وقت اس میں چار رکت پڑھنی ہو سکتا ہے فوراً وضو ٹوٹ جاتا ہے جب نیت بانتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو چار رکت کا وقت ہی نہیں مل رہا تو ایسے شخص تو کہتے ہیں معذور شرعی جب وہ معذور شرعی ہو تو اس کے لئے پھر اجازت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے اندر وضو کر لے اور پھر وہ تمام عامل کرتا رہے اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ٹوٹا ہوا نہیں سمجھ جائے گا جب وقت ختم ہو جائے گا دوبارہ وضو کر لے تو وقت وقت چلے گا پھر مثلاً پشاپ کے قطروں کی بیماری تھی تو پشاپ کے قطرے آنے سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں برقرار رہے گا ہاں اگر بھی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا وہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہوگا تو مسئلہ کہ معذور شرعی اگر ہے تو وہ شروع وقت کے اندر نماز پر وضو کر لے تو پورے وقت وہ نماز تواف کر سکتا ہے وقت ختم ہو جائے پھر دوبارہ کر وضو کر لے پھر اپنے تواف نماز پڑھ سکتا ہے عمرے کے بعد بغیر بال کٹوائے احرام کھولنے کی پابندی ہم پر سے ختم ہو جائے گی اور ہوتل دور ہے تو کیا ہم حرم میں مزید نماز اور تواف کر سکتے ہیں عمرے کے بال بال کٹوائے بغیر احرام کھولے ہم پر سے پابندی ختم ہو جائے گی احرام دیکھئے آپ نے عمرے کے اندر تین کام کرنے ہیں بیت اللہ کا تواف صفحہ مروع کی سے آئی اس کے بعد بال کٹوائے ہیں بال کٹوائیں پھر اس کے بعد اب آپ سی لہوے کپڑے پہنے ہیں لیکن اگر کسی شخص نے بال کٹوانے سے پہلے ہی سی لہوے کپڑے پہنے لیے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بھنٹے دو بھنٹے اگر پہنا رہا پھر بال کٹوائے تو پھر وہ پونے دو سیر گندم صدقہ کرے لیکن اگر اس نے پورے دن پہنے رہے یا پوری رات پہنے رہا تو پھر ایک جانور زبا کرنا ہوگا تو اس واسطے اس کو بال پہلے کٹوانے چاہیے پھر اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی اب وہ سی لہوے کپڑے پہنے کیا احرام کے کام مکمل ہونے کے بعد نماز اور تواف ادا کر سکتے ہیں بلکل آپ نے تواف مثلا آپ نے تینوں کام کر لیے احرام کی چادریں بندیوی تھی آپ نے تواف بھی کیا سعی بھی کی بال بھی گٹوالی لیکن آپ نے چادریں بندیوی ہیں آپ کی آپ وہی ہیں آپ کی رہائش دور ہے آپ وہی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں لیکن دور ہونے کی وجہ سے کی مجبوری کی وجہ سے آپ اسی میں ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں حرام شریف میں جمعہ کا خطبہ اور عرفات کا خطبہ اردو زبان میں ریڈیو برس نشک ہو رہا ہے کیا اس کو سن سکتے ہیں بھئی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے کام کی باتیں ہوتی ہیں عمل کے طریقے سکھائے جاتے ہیں کوئی سنتا ہے تو اچھا ہے اچھا ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹانگ میں پڑھے لگی ہوئی ہے سجدے کی حالت میں تطریف ہوتی ہے ٹانگ پر موضہ نہیں ٹانگ پر موضہ پہن سکتے ہیں دیکھئے معذوری کے اندر اگر کوئی موضہ پہنے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا لیکن اس کو کفارے میں سہولت ہوتی ہے کفارے میں اس کو تین ریایتیں ملتی ہیں ایک یہ ریایت ہے کہ چاہے تو وہ اس کے بدلے میں تین روزے رکھ لیں یا پھر وہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں پونے دوسر پونے دوسر گندم کے حساب سے ان کو دے دیں یا پھر ایک دم دے دیں لیکن معذوری کی صورت کے اندر اگر کوئی احران کی خلاف ورزی کرتا ہے معذوری کی وجہ سے اگر کوئی احران کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کے اوپر دم لازم نہیں ہوتا براہ حراس بلکہ اس کو تین اختیار مل جاتے ہیں اس معذوری کی وجہ سے چاہے وہ تین روزے رکھ لے کفارے کے کہ صاحب میرے معذوری کی وجہ سے میں نے یہ پینا تھا تین روزے تو اس کا وہ جرم گویا کہ ساکت معذوری کا عذر وہ قابل قبول یا پھر چھے مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے دو ٹیم یعنی پونے دو سیر پونے دو سیر گندوں کے حساب سے دے دے یا پھر وہ ایک جانور زباہ کر رہے تو اس کو تین اختیار ملتے ہیں لیکن دینا ہوگا ایسا نہیں کہ اس کو بغیر کفارت دی ہوئے وہ چھپ جائے گا ایسا نہیں ہے رمل اوسائی میں تیز چلنے کے دوران خواتین ساتھ ہو تو کیا پرے بھئی ان کو بتا دیں ان کو بتائیں کہ اس طرح آگے مل جائیں گے وہ ایک چکر کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا بھاگنے کی صورت کے اندر ایسا مہاں محول نہیں ہوتا کہ صاحب آپ گم ہو جائیں گے خواتین گم ہو جائیں گے رش ہوتا ہے تو بھاگنے ہی کا وقت تیز بھی چلیں گے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس وآل سے بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ اور یہ تیہ کرنا چاہیے ویسے سے کہ صاحب فلاں ستون نمبر فلاں دروازے پر ملاقات اور اس طرح ملیں گے تو تیہ کرنا چاہیے آپ اس میں جو پہلے مدینہ مراورہ جائیں گے وہ لبیہ کا ویل کب سے کریں گے جو پہلے مدینہ مراورہ جائیں گے وہ لبیہ کب سے پڑنا شروع کریں گے دیکھئے مدینہ طیبہ جانے والے جو براہراس مدینہ طیبہ جائیں گے تو مدینہ طیبہ سے اگر وہ احرام باندھ رہے ہیں تو وہیں سے لبیہ بھی شروع کریں گے لیکن اگر وہ یہیں سے احرام باندھ کر گیا ہے تو لبیہ یہیں سے شروع ہو جائے گا تو احرام باننے کے بعد اصل میں نیت جو ہوتی ہے نیت یہ عمل کے ساتھ ہوا کرتی ہے آپ گھر سے چلیں دو رکعات فجر کی نماز کی نیت اور آخریوں اللہ حکم کرتے ہیں تو یہ نیت صحیح نہیں ہے بلکہ آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے دو رکعات فجر کی پھر اللہ حکم کرتے ہیں تو عمل کے ساتھ نیت ہوتی ہے تو حج کا عمل لبائک ہے تو نیت کرو لبائک بولو تو اس واسے نیت کے ساتھ لبائک ہے تو لبائک کی حج کا عمل ہے تو نیت اس کے ساتھ ہونی چاہیے تو اس واسے آپ کب احرام باندھ رہے ہیں اگر مدینہ سے باندھ رہے ہیں تو لبائک بھی اسی وقت سے شروع ہو جائے گا یہاں سے باندھ رہے ہیں تو لبائک بھی یہاں سے شروع ہو جائے گا حج کی شعیح کا انچائی وقت کیا ہے دیکھئے حج کی شعیح جو ہے وہ آپ کو بارہ سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے بارہ ذل حجہ سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے دو بہنیں مل کر عمرہ کرنے جائیں وہاں محرم میں چھڑ جائے تو کیا کریں اپنے عامال پورے کریں اپنے عامال کو پورا کریں تو وہاں محرم کیونکہ قریب قریب علاقہ ہے اور رہائشگاہ بھی قریب ہوتی ہے تو اس واسطے اور کوئی خطرے کی بات بھی نہیں ہوتی تو اس واسطے عمرہ دا کر سکتے ثواف کے بعد نفل پڑھتے ہو سر پر کپڑا رکھنے چاہیے ثواف کے بعد نفل پڑھتے ہو سر پر کپڑا نہیں رکھیں گے اس واسطے کی بھی احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں نہ ہو نفلی ثواف کر رہے ہیں تو پھر تو رکھیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے قبول فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين تو فرمائے الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وإلا بتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد سديتنا وحبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہم اننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار اللہم انك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا یا رحم الرحمن ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ہمارے والدین متعلقین دوست احباب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ پر امت کی مغفرت فرما پر امت کے حال پر رحم فرما یا رحم الرحمن ہرش کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ اس سفر کو آسان بنا یا اللہ حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرما یا اللہ ہماری عزت عبرو کی حفاظت فرما یا اللہ پیچھے ہمارے بیر بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ مال جائدات کی حفاظت فرما یا رحم الراحمین پورے آداب سے حج کی توفیق عطا فرما یا اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر مرحلے پر ہماری دستگیری فرما ہماری مدد فرما یا رحم الراحمین جو لوگ نہیں جا رہے یا اللہ ان کے لئے بھی حاضری کو مقدر فرما اسباب مہیا فرما یا اللہ سب کو وہاں آداب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا تسنیو العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَنْ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللہُ وَتَعْلَا لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَّحْبِهِ يَجْمَعِينَ امین 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 امین